کہتے ہیں کہ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ایسے ڈیسیزن لینے پڑتے ہیں اور ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں زہر کھول رہے ہیں یا آپ کو بہت ہی زیادہ نیگریٹیو بنا رہے ہیں اگر آپ صحیح سمیہ پر صحیح طریقے سے ایسے لوگ جو آپ کی زندگی میں زہر کھولتے ہیں ان کو اپنی زندگی سے اگنور مار دیں یا کہوں اپنی زندگی سے ایک طریقے سے ڈیلیٹ کر دیں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا آپ کو نئی سمجھنا چاہیے اور آپ کو آنے والے سمیں کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے آپ آنے والے سمیں کے لیے تیار رہیں خاص طور سے میتھون راشیر والے تو آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا اور بہت باری کیسے سنیے گا سمجھے گا کیونکہ آنے والے دو مہینے بہت حد تک آپ کے لیے مہتپون ہونے والے ہیں تو میں ہوں آپ کا دوست اور ہو سرابی شیخ اور آپ آج جانیں گے کہ مارچ اور اپریل کا مہینہ آپ سبھی کے لیے کیسا جانے والا ہے تو اس ویڈیو کو آن تک دیکھئے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے اور میری بات اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دیکھیں میتھون راشیر کا جو سوامی ہے وہ بدھ ہے اور دودھ گرہ جو ہے وہ گرہوں کا راج کمار اسے کہتے ہیں اس راشیر میں جن میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بدھ گرہ کا کافی حد تک ربھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہ ویکتی ہو یا مہیلہ ہو وہ کافی حد تک تنچل اور فرتیلے سبحاؤ کے یہاں پر دیکھے جاتے ہیں انہیں لوگ کافی پسند کرتے ہیں اور ان کے اندر بہت اچھی کریٹیوٹی دیکھنے کو ملتی ہے یہ لکشے کی طرف بہت ہی گہرائی اور کس طرح سے نکلنا ہے وہ انہیں بہت دکھو بھی آتا ہے یہ ہر کام کو بہت ہی clever طریقے سے کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آنے والے دو مہینے کس طرح سے جائیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ 16 مارس تک جو آپ کے سوامی بدھ کا گرہ ہے وہ شنی کے ساتھ بھاگیا سان پر آپ کے بیٹھے ہیں جس سے آپ کو یہاں پر لاب ہو رہا ہے خاص اور سے لیکھن جن سنچار سے جڑے جاتکوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا رہنے والا ہے ایسے میں کچھ یاترہیں آپ کی سمبھو ہیں جنہیں یاترہوں سے آپ کو بہت زیادہ لاب یہاں پر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے 16 مارچ کو منگل دیو کا گوچر مطن راشی میں ہوگا اور 15 مارچ کو سورے دیو راشی میں راجبان ہو کر گروہ کے ساتھ یہاں پر یوتی کرنے والے ہیں مارچ میں یہ گوچر آپ کے جیون میں کئی بدلاو یا کہوں پوزیٹیو بدلاو آپ کے لئے لے کر آئے گا اس سمیں اگر آپ نوکری کی تیاری کر رہے ہیں تو بہت اچھا سمیں ہے آپ کو یہاں پر سفلتہ مرابط ہو سکتی ہے وہیں اگر آپ کی جوائننگ کہیں ہونی ہے یا نئی نوکری آپ کو لینی ہے نئی جوائننگ آپ کو کرنی ہے تو وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی ابھی تک ستھیاں جو چل رہی تھی جس میں کارے اس تھل پر آپ کی نوکری جہاں آپ کرتے ہیں وہاں پر آپ کی ادھیکاریوں کے ساتھ سمت پلٹتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور آپ کی جو ادھیکاری ہیں وہ آپ سے آپ کے کام سے بہت پرسند ہیں اور وہ سارے جو شڑینتر آپ کے خلاف رچے گئے تھے وہ یہاں پر سماپت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو ریوارڈ بھی ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ان دو بہینوں میں وہیں لگن پر منگل کا کوچر تھوڑا سا کسٹھکاری ہو سکتا ہے ایسے میں کیونکہ جب سکسس ملنے لگتی ہے جیبن میں آپ آگے بڑھنے لگتے ہیں تو تھوڑا سا گھمنٹ بھی ہمارے اندھر آ جاتا ہے ایسے میں اگر اہنکار اور گھمنٹ کی بھاونہ آپ لے کر آتے ہیں تو آپ کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گھر پریوار میں اپنی فرسٹیشن بلکل نہ نکالیں خاصہ اور سے مارچ کے مہینے میں کیونکہ بھائیوں کے ساتھ کچھ تناو یہاں پر دکھائی دیتا ہے بھومی اور بھون سے جوڑی کسی بھی سودے میں اگر آپ جانے والے ہیں اگر آپ بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس لئے کاغذ دھیان سے دیکھیں ساتھ ساتھ جس کو بھی بیانہ دے رہے ہیں یا جس کو بھی آپ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی بیگراؤنڈ کو بھی تھوڑا جان لیں کیونکہ کچھ ایسی ستھیاں کچھ ایسی یوتی بن رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو سمسیائیں ہو سکتی ہیں آگے بات ہم اپریل کی کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور جو بات میں نے پہلے کہی آپ سے اس پر گوھر ضرور کریے گا اپنے آپ کو کبھی اکیلا مت پائیے دوستو کیونکہ آپ بہت ہی زیادہ کریٹیب لوگ ہیں اپریل کے مدھی میں اچھ کے سورے کے گوچھر آپ کو پیترک سمپتی میں ویواد اگر آپ کو چل رہا تھا تو وہاں آپ کو جتاتے ہوئے دکھائی دیں گے اور پیترک سمپتی سے آپ کو یہاں لائب ہوگا آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے انیلیسس کرنا چاہتے ہیں کڑلی چیک کرنا چاہتے ہیں نمرالوجی کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن بوکس کے اندر میرا نمبر دیا گیا ہے آپ کو وہاں سے نمبر مل جائے گا میرا انسٹیگرام بھی وہاں پر آپ کو دیکھنے کو یہاں پر مل جائے گا تو یہاں پر اپریل کے مدھی میں آپ کو پیترک سمپتی سے لائب ہوگا سورے کی راہو کے ساتھ یہ یوتی لائب کے ستھان پر ہونے جا رہی ہے جو کی سٹا لوٹری سے آپ کو مدھیم لائب دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے چودہ اپریل سے سورے بھی اچھ راشی میں ہوں گے یعنی کی میش راشی میں ہوں گے اور ویش راشی میں سورے گروہ کی یوتی بائی سپریل سے لے کر پندھرہ مئی تک رہنے والی ہے جو آپ کے گیارویں بھاؤں کو پرباوت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس یوتی پر شنی کی دستی پڑ رہی ہے جس کے کارن آئے ایک سے ادھک ذریعوں سے ہو سکتی ہے یعنی کی آپ کے ریسورس یہاں پر بن سکتے ہیں اور کوئی بڑا نویش اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس دوران تو اس دوران آپ کو اس میں کافی لاو یہاں پر ہو سکتا ہے تو اگر ہم دونوں ہی مہینوں کو دیکھیں تو یہ دونوں ہی مہینیں بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی شاندار ہیں آپ کے لئے لیکن اہنکار سے بچیں اور کسی بھی طرح کے کہ سوابیبان جو زبادستے کا سوابیبان ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پر دھیان دینے کی عوشتہ رہے گی لیکن بدلتا ہوا موسم ہے مارچ میں تو آپ کو بشیشتہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بدلتا ہوا دکت آپ کو دیکھائی دے سکتا ہے وہیں آپ کے پریم کی اگر ہم بات کریں ان دونوں مہینوں میں تو پریم آپ کا صحیح چل رہا ہے سوچارو روپ سے چل رہا ہے لیکن سمیں نہ نکال پانا سمیں نہ دے پانا اس کی وجہ سے دکتیں آپ کو ہو سکتی ہیں اپائیں کیا کر سکتے ہیں اپائیں کرنے کے لئے سمپل سی بات ہے کہ آپ اپنے اردھے گھنیز جی کی اپاس نہ کریں اور پتھ کے منتروں کا یہاں پر جاپ کریں انجانکاری رینک کے لئے اپنی کنڈلی کا ویویشن کرانے کے لئے آپ نمبر پر کونٹیک کریں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت بہت دیان رکھیں